بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین قرآن مجید کی سورہ نحل میں اتشاد ہوا ہے یعنی تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو ناظرین اللہ کی نعمتوں کا شکر کوئی عام بات نہیں ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کوئی سادہ بات نہیں ہے اصل میں نعمتوں کا شکر ہی پروردگار عالم کے ساتھ محبت کا اظہار ہے نعمتوں کا احساس آدمی کے اندر دینے والے کے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور یہی جذبہ شکر اور اعتراف کے کالمات میں ڈھلنے لگتا ہے اور انسان کی زبان سے شکر اور اعتراف کے کالمات ادا ہونے لگتے ہیں اسی حقیقت کو حدیث مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا یعنی تم اللہ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی بنا پر اور اس رزق کی بنا پر جو تمہیں آتا ہوا ہے ناظرین اگر مذکرہ آیت مبارکہ پر اور حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اصل میں احساس نعمت ہی احساس محبت ہے یعنی احساس محبت میں احساس نعمت پوشیدہ ہے اور احساس نعمت ہی خدا کے ساتھ محبت کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے کیونکہ پروردگار عالم نے جو کچھ ہمیں آتا کر رکھا ہے جو کچھ ہمارے پاس میسر ہے وہ اس مالک کائنات کی طرف سے یک طرفہ انام ہے گویا منعم کے ساتھ تعلق دیے گئے انام کی بادولت پیدا ہوتا ہے اور یہی انام محبت کا سبب بنتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ کہ ہم اپنے بارے میں اور خارجی دنیا کے بارے میں بہت زیادہ سوچیں بہت زیادہ غرخوز کریں جیسے ہی ہم اپنے بارے میں اور خارجی دنیا کے بارے میں بہت زیادہ سوچ بیچار کریں گے تو پروردگار عالم کی نعمتوں کا اعتراف کرنے لگیں گے اور جتنا پروردگار عالم کی نعمتوں کا اعتراف ہوگا اتنی ہی محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اس مالکی کائنات کی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا یہ محبت، ذکر، شکر اور عبادت کی شکل میں ڈھلنے لگے گی اور ہماری زندگی بھی اتمنان بخش ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی اتمنان کا باعث بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی اتمنان کا باستان